بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شاعر نے کیا خوب کہا ہے تم آئے تو جہاں بھر میں صویرہ کر دیا تم نے تم آئے تو جہاں بھر میں صویرہ کر دیا تم نے میرے آقا اندھیرے میں اجالہ کر دیا تم نے آج کس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو پیارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف سفروں سے متعلق بتائیں گے کہ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مقامات کے سفر فرمائے دکھ بھرا سفر رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے ساتھ سفر کرتے وقت کون کون سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا یہ بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے اور ہاں ویڈیو میں دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تجارتی سفر کا آغاز کیسے کیا تھا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنے برس تھی بلکہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے تجارتی سفر کا آغاز کیا تو کیا موجزات رونما ہوئے ویڈیو میں شام کا سفر، طائف کا سفر، حجرت کا سفر اور سلہ حدیبیہ کے سفر کی حکمتیں بھی آپ جانیں گے تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا دکھ بھرا سفر آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہماری روح اڑ کر اس مقام تک مہنشنے کے لئے بیتاب ہے جس مقام پر کمسن یتیم عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ موطرمہ کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کی وجہ سے سہ میں کھڑے ہیں معصوم محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے سانسیں اکھڑ رہی ہیں پچیس سالہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھ سالہ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نحیف آواز میں پانی مانگ رہی ہیں یتیم عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننے ہاتھوں سے والدہ کے ہونٹوں سے پانی کا برطن لگا رہی ہیں اور والدہ کا کامپتے ہاتھ سے بیٹے کے ننے بازو کے سہارے پانی کا گھونٹ پینے کی کوشش کر رہی ہیں والدہ کی حالت دیکھ کر محسن کائنات پرنور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں والدہ نے لختے جگر کے آنسوں کو اپنے رخصاروں پر محسوس کرتے ہوئے فرمایا میری جان تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں خدا نے ایک سو اونٹوں کے عفظ زندگی عطا کی تھی میں نے جو خواب دیکھا وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے پس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا آپ اپنے دادا ابراہیم کا مذہب دے کر بھیجے گئے ہو ہر انسان کو موت آنی ہے میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور والدہ کائنات نے اپنے ننے محمد کے نازک بازو میں جان دے دی کس نے قبر مبارک ہو دی اللہ ہی بہتر جانتا ہے حضرت امنہ رضی اللہ عنہ کی کنیز ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھی سولہ کلومیٹر دور ابواہ گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا کر لائی ہوں گی قبر کھو دی گئی والدہ کائنات کو قبر میں اتارا گیا پہاڑی سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ام ماں تجھے پتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ننے محمد کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو ماسوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے چھوڑ دو میں ماں کے ساتھ جاؤں گا مگر کم سے ان یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے حیات تیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستاون برس گزر جاتے ہیں ستاون برس کے عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوہ تشریف لاتے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں یہاں رک جاؤ ادھر ہی ڈیرے لگا لو ہزار آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلتے ہی والدہ کائنات کی قبر مبارک کے سرحانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں اس قیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں ستاون برس نے صدمے کو مندمل نہیں ہونے دیا گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑی مبارک کانسفوں سے تر تھی فرمانے لگے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور معیشہ کی نماز کے لیے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی محمد تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبائک یا اممہ ہم گناہگار لوگ اپنی ماں کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے اگر ان کے جانے کے بعد در و دیوار سے رو رو کر کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ماں ایک بار پلٹ کر آواز دیں تیری بیٹی تیرا بیٹا دوڑے چلے آئیں گے ہم تو وہ بدنصیب ہیں جو اکثر نمازی بھی نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ماں ایک بار تو پکارتو سہی ہم نماز توڑ کے چلے آئیں گے پرحل دوستو کعبہ کے سامنے قریش کے لیے جو فرش بیشائے جاتے وسط میں عبد المطلب بیٹھتے اگر ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو حلقہ سے گزر کر دادا محترم کے پاس چلے آتے اور سردار قریش اپنے لادلے پوتے کو اپنے پہلوں میں بٹھا لیتے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ننے لخت جگر کو ہمرا لیے مدینہ بنی نجار اپنے مائکے تشریف لے گئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مکان بھی دکھایا جہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے اپنے مرہوم شوہر کی قبر مبارک کی زیارت بھی کی ہجرت مدینہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب بھی وہ مکانات دیکھتے جہاں آپ کی والدہ نے پرورش پائی تھی تو فرماتے میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بنی نجار کے طلاب میں تیرتا تھا اور تیراکی میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی ایک عام انسان اپنا بچپن کا زمانہ فراموش نہیں کر سکتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں اپنی والدہ ننیال کے ساتھ گزارا وقت آپ کی زندگی کا حسین ترین زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس دوران ایک یہودی نے مجھے دیکھا اور میرا نام پوچھا میں نے اپنا نام احمد بتایا اس نے میری پیٹھ دیکھی اور پھر کہنے لگا یہ اس امت کا نبی ہے میری والدہ کو اس گفتگو کا علم ہوا تو وہ گھبرا گئی اور مجھے مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیا واپسی سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے شہر کی قبر پر گئیں اور بہت روئی قبر کے پاس بیٹھیں فرمانے لگیں کہ آپ مجھے شادی کے ایک ماہ بعد داغے مفارقت دے گئیں جبکہ میں آپ کے احمد کی ماہ بننے والی تھی آج آپ کا فرزن شہ سال کا ہو گیا ہے آپ کی یاد بہت اڑپاتی ہے ننے محمد والدہ کے پہلوں میں بیٹھے ان کا اپنے شوہر سے دکھ سن رہے تھے انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی والدہ بھی انہیں داغے مفارقت دے جائیں گی ننیال میں ایک ماہ قیام کے بعد ننے محمد اور کنیز ام ایمن کے ہمرا واپس مکہ روانہ ہو گئیں شوہر کی جدائی اس قدر غالب ہوئی کہ دورانے سفر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی انہ کی طبیعت بگڑنے لگی شاید ہارٹ اٹیک تھا کھراستے میں ہی بیٹھ گئیں مکہ اور مدینہ کے بیچ مقام ابواہ کی پہاڑیوں اور بیابانوں میں جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی والدہ کی قبر میں اترنے کا منظر بچپن کی یتیم نگاہوں نے کس طرح دیکھا ہوگا تصور سے ہی دل لرز جاتا ہے امی امن رضی اللہ تعالی انہ غم سے نڈھال نن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا کے پاس لے کر پہنچیں دادا نے یتیم پوتے کی حالت دیکھی تو انہیں سینے سے لگا کر رو دیے ہوں گے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی انہ والدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیری ماں ہے میری ماں ہے ساری کائنات کی ماں ہیں ان پر کروڑوں سلام دوستو آپ کو یہ بتاتے ہیں اور چونکہ اس دور میں اہلِ عرب علم و ہنر اور فنون سے بھی نا آجنا تھے اس لئے ان کے لئے معاشقے طور پر ایک پیشہ تجارت ہی بہترین قرار پا سکتا تھا ویسے بھی جزیرہ نمہ عرب دنیا کے این وست میں ہونے کی بنا پر مختلف ملکوں کے درمیان ایک بہترین مقام اتصال تھا اس لئے یہاں کے بچندوں کا عام پیشہ تجارت تھا اور وہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے ممالک کی طرف سیاہ کرتے رہتے تھے ان کے تجارتی کافلے ایک جانب تو بہرِ ہن سے لے کر بہرِ روم تک اور دوسری جانب جنوبِ عرب میں امان و یمن سے لے کر شمال میں فلسطین و شام تک چلتے رہتے تھے اس طرح یہ بڑی بڑی تجارتی شہرہیں انہی کے قبضے میں تھی اور ان کے بڑے بڑے تجارتی کاروان مالو اسباب سے لدے ہوئے آتے جاتے رہتے تھے موسمِ گرمہ میں ان کے سفر شمال میں شام کی طرف ہوتے اور موسمِ سرمہ میں جنوب میں امان و یمن کے طرف عبادی کا بیشتر حصہ اسی تجارت پر گزر بسر کرتا اپنا بیشتر سرمایہ تجارتی کاموں میں لگائے رکھتا کافلوں کی واپسی پر منافع آپس میں تقسیم ہوتے یہ تاجر پیشہ لوگ دوسرے باشندوں کی بنسبت آسودہ تھے ان میں سے قبیلہ قریش کا تجارتی مقام تو بہت بلند تھا بلکہ وہ عرب کی پوری تجارت پر حاوی تھے جس کی شہادت خود اللہ جللہ شانہو نے اپنے کلامِ مقدس میں دی ہے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانوادہ قریش ہی میں آنکھیں کھولی اور اسی تجارتی محول میں نشوہ نما پائی لہٰذا آپ تجارت جیسے مقدس پیشے سے الگ کیسے رہ سکتے تھے آپ کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے اور تجارت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے اور دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے کندوں پر اٹھایا اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب رکھا اسی محبت کی بنا پر آپ کو اپنے ساتھ سفر پر بھی لے جانے لگے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے تجارتی سفر کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال دو ماہ ہو چکی تھی تو آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے کافلہ تجارت کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا مسائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمرا لے جانے کا نہ تھا این روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر ہزن و ملال کے آثار دیکھے اس لیے آپ کو اپنے ہمرا لیا اور روانہ ہوئے جب شہر بسرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی بقول باز یہودی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور باہیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا باہیرہ کی آپ سے ملاقات ہوئی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر علاماتِ نبوت دیکھی اور آپ کو آنے والے نبی کی پیشین گوئی کا مصداق پایا تو ابو طالب کو تاقید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم الشان بنے گا لہٰذا اسے شام کے یہودی دشمنوں سے بچایا جائے چنانچہ حضرت ابو طالب نے فلفا اور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا دوستو جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے جسے آپ کو تجارتی لیندین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا اس لئے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے کندھوں کو جو پہلے سے ہی کسیر العیال تھے مزید گرامبار کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے آپ نے تجارت کو جاری رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کے لئے اسی پیشے کو اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بسرا اور یمن کا سفر فرمایا اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے شرقہ اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے ایک کامیاب تاجر کے لئے امانت سچائی وادے کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخی عالم میں نادرے روزگار ہے آپ جلد ہی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے مکہ کے کامیاب ترین تاجر ثابت ہو گئے اور پوری قوم میں آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا آپ کی راست بازی اور حسن کارکردگی کا سکہ ہر فرد بشر کے دل پر بیٹھ گیا اور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ان کے سرمایہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کاروبار چمکائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک سائب بن قیس مخصومی کے سرمایے سے تجارت کرتے رہے بلکہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجر امین کے لقب سے نوازا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ سچائی اور امانتداری سے کرتے اور ہر معاملے میں سچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے آپ کے تجارتی ساتھی عبداللہ بن عبی الحمسہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیست سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا میں نے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا تین روز بعد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا یاد آتے ہی فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پہنچا معلوم ہوا کہ آپ دو روز گزر گئے آج تیسرا دن ہے وہ مکان پر نہیں آئے گھر والے خود پریشان ہیں میں یہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا کہیں نہیں ملے تو احتیاطاً وعدہ گاہ پر پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی مقام پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہی ہیں اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلسل تین دن انتظار کی زہمت اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے معذرت کی تو آپ نہ ناراض ہوئے نہ لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ڈانٹ ڈپڑ کی صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور وہ بھی دھیمی آواز میں کہ ارے بھائی تو نے مجھے زہمت دی میں تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جہلیت میں تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو میں نے ارز کیا کیوں نہیں آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات پر جھگڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام ابو بکر بھی تھا وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک صداگر تھے وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے آپ کے دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بیک جاتا ایک دفعہ ایک میلے میں آپ بھی سونٹ لائے مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاقید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے اس کی نصف قیمت وصول کی جائے فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بابت بتانا یاد نہ رہا اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا فوراں غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دئیے ایک دن اور ایک رات کی مسافت تیہ کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تاقید کی تھی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہ خریدنا ہم وہاں تین دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے آخر تین دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا آپ نے فرمایا بھائیو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے سودا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھول گیا اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ دیکھتے ہی فورا پہچان لیا اور وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا فوراں خدمت اقدس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرہ مند ہو گئے ان واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے بلکہ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی نوخیز و نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات وزیح ہوئے لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف دس بارہ سال کے عرصے میں آپ کی خیر معمولی امانت داری راست بازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک موہ لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بیعت بھی سمجھنے لگے یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ جن کو اپنی دولت پر ناز تھا جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی کافلے شام یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں افریقہ کے بازاروں میں ان کا لیندین ہوتا ہے ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ و رسم ہے ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں یہی روسائی قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ کا سیدھے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گاتے اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو لڑ پڑتے تھے یہاں تک کہ خون ریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی دنیا جانتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانتداری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر اور گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو صادق اور امین ہی کہتے تھے نام لینا بے عدبی سمجھتے تھے یہ دو الفاظ یہاں تک زبانوں پر چڑ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر کو جس طرح ہے کہ ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ایک معزز خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلت تھی جو دو بار بیوہ ہو چکی تھی انہوں نے باپ سے کثیر جہداد پائی تھی اور اب تمام تر توجہ تجارت کی طرف مبزول کر رکھی تھی اور اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسے امانتدار شخص کی ضرورت تھی جو کاروباری سلیکہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً تئیس سال تھی مگر آپ کے اصاف حمیدہ کے چرچے شروع ہو گئے تھے کاروباری سلیکے کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی کافلے کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا تو انہوں نے خواہر ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت سرزمین شام کے طرف لے جائیں اور معاملہ یہ تیہ ہوا کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی بنسبت دگنا منافع دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیش کش قبول فرمالی اور تیس چوبیس ورس کی عمر میں دوسری بار شام کے طرف روانہ ہوئے واپسی پر آپ نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراں نکاس ہو جائے آپ نے شام سے یہ مال لاکر مکہ معظمہ میں فروخت کیا تو کافی نفع ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے شام جاتے وقت جب مال سپورد کیا تو اپنے بھروسے من غلام مائسرہ کو بھی ساتھ کر دیا بہانہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد یہ تھا کہ مال کے نگرانی بھی رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدات و اخلاق کا بھی گہرائی سے متعلیہ کریں سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کا نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سپورد کیا اور مائسرہ نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو اپنے زندگی کا یہ آخری دور کسی راستباز کے حوالے کرنا چاہتی تھی دھامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو گوھر مراد نظر آنے لگا چنانچہ سفر شام سے واپسی کے دو ماہ پچیس روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا اور پچیس برس کی عمر میں اپنے سے پندرہ برس بڑی اور دو بار بیوہ ہو چکی خاتون کے ساتھ نکاح کیا نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سارا مال غریبوں بیواؤں اور یتیموں کی امداد پر صرف کر دیا اور اپنی معاش تجارت کو باقی رکھا اسی سے اپنے کنبے کی گزر بسر کرتے تجارت کے خاطر آپ نے بسرہ اور مدینہ کے جانب کئی تجارتی سفر کیے اور انہی سفروں کے درمیان آپ نے قریش کے تجارتی شہرہوں کے ہر پیچ و خم سے آگاہ ہو گئے خصوصاً مدینہ کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت اچھی طرح سمجھ لی چند ارشادات نبی اور نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جن سے تجارت اور تجارت پیشہ لوگوں کی عظمت واضح ہو نیز تجارت میں امت کے لیے آپ کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آسکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ہے بلکہ پاکیزہ ترین ہے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروخت تجارت میں حسن ماملہ صداقت و دیانت اور راست بازی کی ہر دم تاقید نصیحت فرماتے رہے فرمایا قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے بجوز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو اور ہر معاملے میں سجائی کا دامن تھامنے رکھے اسی طرح فرمایا امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط برتو کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے آخری بات یہ ہے کہ بیع کرنے والوں کا سب سے پہلے آپ نے تاجر نام رکھا پہلے انہیں سماسر کہا جاتا تھا اور اس نئے نام کو تمام لوگوں نے بہت پسند کیا دوستو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں کن مشکلات مسائب تقالیف آزمائشوں عذیتوں اور امتحانات سے دو چار ہونا پڑا مکہ میں جان لبا مظالم جان نساروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب حجرت شیبِ ابی طالب کا تین سالہ محاصرہ و مقاتیہ یعنی سوشل بائیکارٹ ظلم و ستم کا ناختم ہونے والا سلسلہ یہاں تک کہ ابو لہب اور اقبہ بن ابی موید کی حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر غلازت انڈے لی گئی انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے انہی کے اشارے پر کاشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برطنوں کو خراب کیا گیا پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندھا کیا گیا خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں غلازر ڈال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورت حال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بد دعایا جملے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی دلگیر نہ ہو تیرے باپ کا اللہ خود حافظ ہے گویا ظلم ستم عذیت تکلیف ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتا گیا لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل افودر غزر ضبط برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی اور آج تک تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم حظیمت ثابت قدمی اور فراخی اور حوصلے کی داستانیں سنا رہی ہے جب مکہ کے وحشی ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا طائف مکہ سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی زرخیز باغاد اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھی قبیلہ سقیف یہاں آباد تھا یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں یہاں تین بھائی عبدالیل مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے بیسط نبوی کا دسمہ سال شوال المکرم کا ماہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حرص رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے دس دن یہاں قیام فرمایا عوام و خاص کے سامنے دین اسلام پیش کیا موززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبدالیل مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا لیکن ان بدبختوں کی بدنصیبی تو دیکھئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکڑایا بلکہ نہائیت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑایا کہ ایک نے تنس کا نشتر چبوتے ہوئے کہا اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے دوسرے نے بپتی کستے ہوئے کہا اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں ناؤزو باللہ اس کے بعد ان حرما نصیبوں نے طائف کے عواشوں اور عوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کوئی تالی بجاتا کوئی سیٹھی بجاتا کوئی جملے کستا کوئی ہلڑ بازی کرتا سور ہڑبونگ اور ادھم مچاتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لئے کھڑے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالائن مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوا قدموں تک پہنچا قدموں سے رستہ ہوا نالائن مبارک تک پہنچ گیا نالائن اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لئے کبھی آگے آتے کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی پیچھے ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دیتے چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے اور پتھر برساتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا اٹھایا قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سمبلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوزوں گداز ترپ اور درد اور زخموں کی ٹیس نے نالا و فریاد میں وہ تازیر پیدا کی جس سے عرش برین تک کام اٹھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ عزیزی میں دعا کی اے اللہ میں تجھ سے اپنے بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کا شکوہ بھی تجھ سے کرتا ہوں اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان اے میرے پروردگار آپ مجھے کن کے حوالے کر رہی ہیں جو مجھ سے دور ہیں جو مجھ سے مو چڑھا کر بات کرتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور مجھ پر تیرا عطاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں خداون تیرا تیری آفیت کا دامن بہت وسی ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غزب پڑے یا عطاب نازل ہو تجھی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے یہاں سے اٹھے کرنل سالب پہاڑی سامنے تھی اوپر نظر اٹھائی بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایا کیا ہوا تھا بادل پر نظر جمعائی تو اس میں جبرائیلِ امین جلوہ فروز تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سن لیا دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ اور سن لیا یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے ملک الجبال نے عرض کی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بیدب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے ایک آزمائش اہلِ طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے دوسری آزمائش کے جبرائیلِ امین علیہ السلام اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں پہلا امتحان تھا سبر و زب تحمل و برداشت اور استقلال کا دوسرا امتحان تھا دعویٰ رحم و کرم کا فراخی حاصلہ اور وسط زرفی کا اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں میں کامیاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا میں ان کے آنے والی نسلوں سے ناومید نہیں ہوں مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عطبہ اور شہبہ بن ربیہ کا باغ تھا اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اس غلام کا نام عداس تھا اور مذبن نصرانی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انگور پیش کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا عداس کہنے لگا یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے ہو اس نے جواب دیا کہ میں نینوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی نینوہ جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ ہی انس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیں تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ محنت کا سمر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں یہاں پر دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تیرہ سال کے بعد بے پناہ دکھوں اور بے مسال صبر و تحمل کے بعد جب مدینہ کی شکل میں ایک پناہ نصیب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ایمان والوں کو وہاں ہجرت کا حکم دیا تاکہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے کفر پر کاری ضرب لگا سکیں ہجرت کوئی جان بچانے کا عمل نہ تھا نہ اس کا منشاہ ایک پر امن جگہ پہنچ کر باقی زندگی ذکر الہی میں گزارنا تھا اس کا مقصد ایک مضبوط قلعے میں بیٹھ کر کفر سے پنجہ آزمائی کرنا اور اسے سرنگوں کرنا تھا کفر و شرک کو صفحہ حسی سے ملیہ میٹ کرنا تھا بادشاہ حقیقی کی سلطنت سے باغیوں کا خاتمہ کرنا تھا حکومت کی باغ دور اللہ کے بندوں کے حوالے کرنا تھا تاکہ وہ اسے بادشاہ کی مرضی کے مطابق چلائیں ہجرت آغاز تھا اس نصب الائین تک پہنچنے کا جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا یہ ابتدا تھی اس کوہ شکن عمل کی جس نے قررہ زمین پر اللہ کے جھنڈے کے سوا ہر دوسرے جھنڈے کو اکھاڑ پھینکنا تھا جس نے ساری دنیا کو کفر و شرک کی آلائش سے پاک کر کے انسانی جماعت کو ایک برادری اور زمین کو جنت بنانا تھا یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں سے ہجرت پر بیعت لی گئی اور وہ فتح مکہ تک جاری رہی یہی وجہ تھی کہ ہجرت نہ کرنے والوں کے متعلق قرآن پاک نے کہا کہ ان سے تمہاری کوئی دوست ہی نہیں تمہارے دوست اور سچے مومن صرف وہ ہیں جو ہجرت کرتے اور جان و مال سے جہاد کرتے ہیں یا انہیں پناہ اور مدد دیتے ہیں چنانچہ حکم ملتے ہی ہر جگہ سے مسلمانوں نے اپنے گھر بار بیوی بچوں اور مال و مطا کو چھوڑ کر مدینہ کا روح کیا مکہ کے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے خاموشی سے جانا شروع کیا حتیٰ کہ پیچھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو رہ گئے مکہ سے پینتالیس مسلمانوں نے ہجرت کی یمن سے باون مسلمانوں نے کشتی پر بیٹھ کر مدینہ کا روح کیا مگر ہبا کی لہریں انہیں حبشہ لے گئیں اور وہ بہت بعد میں حبشہ کے مہاجروں کے ہمراہ مدینہ پہنچے مضافات کے قبائل کے مسلمان بھی مدینہ چل دئیے ان حالات میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں مشابرت کی اور ان میں نجد کا ایک شیطان بھی شامل ہوا تین تجویزیں پیش ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے پہلی دو تجویزوں کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان میں سے ایک شخص نکلے اور یک بارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اس طرح بنی حاشم انتقام نہ لے سکیں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ خون بہا دیا جائے گا اعلان نبوت کے چودہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ رات کو روانگی ہے رات ہوتے ہی کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور دروازے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں سپورد کی اور اپنے بستر پر سلا دیا خود دشمن کی آنکھوں میں دھول ڈال کر گھر سے باہر نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر انہیں ہمرا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل سرمایہ چھ ہزار درہم ساتھ رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر بند پھار کر کھانا باندھا اور آپ دونوں مکہ سے تین میل دور جبل سور پر واقع ایک غار میں جا کر چھپ گئے دونوں وہاں تین راتیں چھپے رہے اور کفار ان کی تلاش میں سرگردہ رہے ایک کافر غار سور تک ایسی جگہ آن پہنچا کہ جھک کر دیکھتا تو دونوں کو سامنے بیٹھا پاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے گھبرائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو اس غار میں ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ایک سو اونٹوں کا انام مقرر کر دیا ان تین دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بیٹی اسمہ اور غلام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھانا اور دودھ لاتے رہے اور شہر کے خبریں بھی دیتے رہے چوتھے دن عبداللہ بن عریقت جو مسلمان نہ تھا تین اونٹنیاں لائے اور دو اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کی اونٹنی پر سفر کرنے سے انکار کیا اور قیمت ادا کی عبداللہ بن عریقت عجرت پر راہ دکھانے پر معمور تھا اور باوجود کافر ہونے کے اس پر اعتبار کیا گیا ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے ایک پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پر ابن عریقت رات کو سفر شروع ہوا اور مسلسل بائیس گھنٹے یہ کافلہ چلتا رہا اچانک ایک کافر سراکہ نے آپ لوگوں کو آ لیا مگر اس کے گھوڑے نے دو بار ٹوکر کھائی اور اس نے فال نکالی تو وہ بھی ناموافق نکلی وہ ڈر گیا اور امان کا خواستگار ہوا حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو امان لکھنے کا حکم دیا گیا حضرت سراکہ رضی اللہ عنہ نے یہ امان فتح مکہ کے دن پیش کی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت سراکہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تو تمہارے بازوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو حضرت سراکہ رضی اللہ عنہ کو سچ مچ وہ کنگن پہنائے گئے سفر سمندر کے قریبی راہ پر ہوا ہجرت کے وقت آپ کی عمر ترے پن سال ہو چکی تھی کچھ روز بعد آٹھ ربیل اول ایک ہجری با مطابق دس ستمبر 622 بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے دو میل باہر قبا کی بستی میں وارد ہوئے اور روک گئے مکہ کے اکثر مہاجرین یہیں آ کر ٹھہرے تھے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد و قبا کی تعبیر شروع کی اور اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہے چودہ دن یہاں قیام ہوا جمعہ کے دن وہاں سے روانہ ہوئے اور اس طرح کے بنی نجارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ ننیال ہتھیار لگائے چل رہے تھے عورتیں چھتوں پر جڑ آئیں اور انہوں نے ترانے پڑھے کہ ہم پر چودویں کا چاند نکلا ہے اور ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا حبشیوں نے نیزہ بازی کر کے خوشی کا اظہار کیا چھوٹی بچیوں نے بھی ترانے پڑھے ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان کرنے کی خواہش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بطور نجات دہندہ داخل ہو رہے تھے پہچان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر کپڑا تان دیا گیا شہر میں داخل ہونے سے پہلے محلہ بن سالم میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اسلام کا پہلا خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آئندہ زندگی کی فکر کرو تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے وہ تم سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا کہ اے شخص کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے تجھے میرے احکام پہنچائے کیا میں نے مال دے کر تجھ پر فضل نہیں کیا تھا پھر تُو نے کیا توشہ آگے بھیجا وہ شخص دائیں بائیں اور پیچھے دیکھے گا کچھ نہ پائے گا پھر سامنے دیکھے گا تو جہنم کو پائے گا پس اے لوگو جہنم سے بچو اگرچہ وہ خجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو اور جس کے پاس وہ بھی نہ ہو وہ خوش کلامی اختیار کرے اور اچھی بات سے سائل کو رد کرے دوستو اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سولہ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے دوستو اس کا شمار اسلام کے ان تاریخی معاہدات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی اور اشاعت و فروغ میں خشت اول کا کردار ادا کیا اس معاہدے کے تناظر میں احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت مدبرانہ حکمت شعوری سیاست اور امور سلطنت میں بالغ نظری کھل کر انسانیت کے سامنے آئی اس نے تمام صلاتین عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور وہ احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کامیاب سیاسی لیڈر ہونے کا اعتراف و اقرار کی بغیر نہ رہ سکے اثر سابق اور اثر حاضر کے بہت سے خیر مسلم مفقرین کا یہ خیال ہے اگر اس موقع پر مشرقین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کا راستہ صاف کر دیا جاتا وہ اپنے پلان کے مطابق عمرے کی ادائیگی کر کے مدینہ واپس جلے جاتے اور اس تاریخی مسالحت کی نوبت نہ آتی تو آج تاریخ مذاہب میں جو اسلام کو قلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کبھی نہ ہوتی آئیے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس واقعے کے خد و خال پس منظر پیش منظر اور حالات و واقعات کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں کو مکہ جیسا مقدس شہر چھوڑے ہوئے چھ سال کا عرصہ گزر چکا تھا مدینہ رہتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میں بیت اللہ بستا تھا حرم کی پر نور فضاؤں میں گزرے ہوئے لمحات کے دوران لبائک اللہمہ لبائک کی روح پرور لگائی ہوئی صدائیں ہر وقت ان پر عشق الہی کا سہر تاریخ یہ رکھتی تھی صرف مکہ کے حالات اور مشرقین کا اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھ کر مسلمانوں پر شدید غم و غصہ اس راہ شوق میں سب سے بڑی رکابت تھا علیم و خبیر ذات کی طرف سے غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس نے مایوسیوں کے ان گھٹا ٹوب اندھیروں میں امید کی کرن کو نمودار کر کے اس مبارک سفر کے لیے ایک سبب پیدا فرما دیا ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا پھر بعض صحابہ رضوان اللہم اجمائین نے سر کا حلق کروایا اور بعض نے سر منوایا نبی کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے اس لیے یہ خواب گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ جائیں اور عمرہ کی ادائیگی کریں یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کے دلوں میں محبت الہیہ کی چنگاری بھڑک اٹھی اور وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقم زیقد چھے ہجری بروز پیٹ چودہ سو افراد کے کافلے کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے چونکہ اس سفر کا مقصد خالصتاً عمرہ دا کرنا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے جروری ہتھیاروں کے علاوہ کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لائے قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے ظل حلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا اور جانوروں کے گلے میں نشانی ڈالی دو سو مکہ معظمہ سے نو میل کے فاصلے پر ایک کنوہ ہے جس کا نام حدیبیہ ہے اسی کنوہ کے نام سے وہ گاؤں منصوب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کی آمد کا سن کر دو سو آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافلے کو روک لیا معروضی صورتحال کے پیشے نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خراش بن عمیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد اہل مکہ کی طرف یہ کہلاب کر بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی عدائیگی ہے ہم آپ سے نہ جنگ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ساتھ لائے ہیں لہٰذا ہمارے لئے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مضاحمت نہ کریں اہل مکہ نے تمام تر سفارتی عداب کو بلائی تاک رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر ان کے قتل کے درپے ہو گئے حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ انہو ان سے بچ بچاؤ کر کے نکل آئے اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری صورتحال سے متعلق کیا مشرقین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس شدید مضاحمتی روئیے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ چھوز انداز میں بات کرنے اور ان کو پوری طرح کائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی زمانت دینے کے لئے جانے کو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ کہہ کر جانے سے معذرت کر لی کہ یہ مسالحت کا موقع ہے جبکہ میرا تند و تیز مزاج احتیاط کے باوجود مضاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جانب سے یہ انکار مازاللہ حکم نبی کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ منشاہ نبوت کی تکمیل کے لئے تھا کہ کہیں اس موقع پر میرے مو سے انجانے میں نکلا ہوا لفظ مسالحت کے عمل کو متاثر نہ کر دے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو قریش مکہ سے گفتگو کے لئے روانہ کیا اور ساتھی مکہ میں موجود زوفا مسلمین جو ہجرت نہیں کر سکے تھے اور مکہ میں مسلسل مشرقین کے مظالم کا شکار تھے کہ نام پیغام بھیجا کہ وہ حاصلہ رکھیں اور پور امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب پتہ نصیب فرمائے گا اور اپنے دین کو غالب فرمائے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے ایک عزیز عبان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پناہ میں مکہ داخل ہوئے اور سردارانے قریب سے بات چیت کی انہوں نے عمرے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شرافت کی وجہ سے انہیں تنہا تواف کرنے کی اجازت دے دی کہتے ہیں کہ محبت کے خوشبک ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی محسوس ہوتی ہے محب اور محبوب کے درمیان ایک رمز ہوتی ہے جو زمانے کی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہوئی دلوں کے تار ہلاتی ہے ایسا ہی کچھ منظر اس موقع پر بھی سامنے آیا کہ جب قریش مکہ کے جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو انفرادی طور پر عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کے درو دیوار دیکھنے کو ترستے ہیں اور ادھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اتمنان سے تواف کرتا پھروں ایسا ممکن نہیں دوسری جانب حدیبیہ کے مقام پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو تو مزے سے تواف کر رہے ہوں گے پر ہم ادھر بیت اللہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو پر بے پناہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان ہرگز میرے بغیر تواف نہیں کر سکتا برحل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تواف کرنے پر قطن آمادہ نہ ہوئے اور قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو روک لیا ادھر حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو شہید کر دیا گیا ہے دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہارت کی خبر مسلمانوں پر آسمانی بجلی بن کر گری نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدمے سے نڈھال تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلے جنگ بجاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر کے درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصاص عثمان پر بیعت لی سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اس خبر سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غم و غصے کی کیفیت میں تھے کہ بعض نے کئی بار بیعت کر کے حرمت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے جان قربان کرنے کا بکہ ارادہ ظاہر کیا چنانچہ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین مرتبہ بیعت کی شروع درمیان اور آخر میں جب سب صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا اور ارشاد فرمایا یہ بیعت عثمان کے جانب سے ہے یہ حضرت عثمان کے لیے بڑے احزاز کی بات تھی چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی مجالس میں اس بات کا تہدیس بن نعمتہ کے طور پر ذکر فرماتے اور ارشاد فرماتے میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا بیعت کا یہ عمل اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس قدر جان سارانہ تعلق حق کے جلے مجدہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس میں مداخلت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے اس بیعت کو اہل سیر کے اسطلاح میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے بیعت کرنے والے ان تمام صحابہ کرام رضوان الہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبدی و عزلی کلام میں رضا مندی کا اعلان کیا چنانچہ ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے جو اخلاص ان کے دلوں میں تھا اللہ کو خوب معلوم تھا پھر اللہ نے ان پر تمانیت کو اتارا تحقیق حال کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر محض افوا تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو بخیر و آفیت ہیں تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دوسری طرف مسلمانوں کی بیعت سے متعلق سن کر اہل مکہ مروب ہو گئے اور ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر سورہ کی طرف مائل ہوئے سورہ کا قصہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو خزا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن روزے اول سے مسلمانوں کا حلیف اور خیرخواہ تھا اور اس کا سردار بدیل بن ورقہ جو انتہائی معتدل آدمی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ قریش نے مکہ میں آپ کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے ہدیبیہ کی اطراف میں پانی کے چشموں پر بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اور ان کا یہاں پر طویل قیام کا ارادہ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو میں ہر حال میں ان سے لڑائی کروں گا بدیل نے آ کر قریش کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزائم سے مطلع کیا اور صلی اللہ کی اس پیشکش کو سراحتے ہوئے انہیں اس پر آمادہ کرنا چاہا لیکن انہوں نے بدیل کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی عنہو جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی بدیل کی بات کی تائید کرتے ہوئے قریش کو صلح کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی اور ان سے محبت بھرے لہجے میں کہا اگر تم مجھے اپنے باپ کے درجے میں مانتے ہو تو مجھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت دے دو عروہ کی طرف سے شدید اسرار اور اس قدر منت و سماجت دیکھ کر قریش نے باتچیت کی اجازت دے دی عروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور باتچیت شروع کی اثناء گفتگو میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر لڑائی کی صورت میں قریش تم پر غالب آگئے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے یہ سن کر غیرت ایمانی سے تیش میں آگئے اور عروہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے مطلب یہ تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے گفتگو کے داران عروہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑی کو پکڑتے عروہ کے بتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اس مجلس میں موجود تھے چچا کا یہ غیر محضب رویہ ان سے دیکھا نہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس رشتہ داری کا لحاظ کیے بغیر عروہ سے کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی سے ہٹاؤ ایک مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی کو ہاتھ لگائے اسی مجلس میں عروہ نے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عقیدت مندانہ تعلق کا مشاہدہ کیا جس نے انہیں حد درجہ متاثر کیا اور وہ نے دیکھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس حکم کی تعمیل میرے حصے میں آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مو سے تھوک یا بلغم نکالتے ہیں یا وضو کرتے ہوئے پانی استعمال کرتے تو اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو اسے ناٹا چھا جاتا ہے اور وہ مجلس سے اٹھے اور واپس جا کر قریش کو کہا کہ مجھے کیسر، کسرا، نجاشی اور بہت سے سلاتین کے دربار میں جانے کا محقہ ملا لیکن کسی بادشاہ کے دربانوں کا اپنے بادشاہ سے ایسا بے لاؤس رشتہ اور پرخلوص تعلق نہیں دیکھا جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا وہ اپنی نبی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لہذا آفیت اسی میں ہے ان سے مسالحت کر لی جائے آخر قریش یہ صورتحال دیکھ کر صلح پر امادہ ہو گئے اور سحل بن عمر کو صلح کے لیے بھیجا شرائط صلح تیہ ہونے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تاریخی صلح نامہ تحریر کروایا دوستو مسلمان اور قریش کے درمیان درجزیل باتوں پر اتفاقی رائے ہوا کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ عدا کریں لیکن تین دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی قسم کا اسلحہ ساتھ لانے کے مجاز بھی نہیں ہوں گے سوائے تلواروں کے اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے متحدہ قبائل کو اختیار ہوگا کہ جس کے معاہدے اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں دوستو صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ واپسی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کو جانور زبا کرنے حلق کروانے اور احرام اتارنے کا حکم دیا تو ان کے لیے یہ کام کسی سنگ گران کو ہٹانے کے مترادیف تھا بیت اللہ دیکھنے کی جستجو لے کر آنے والے ان اشاقان الہی پر بغیر عمرہ کے جانا اس قدر دشوار گزار مرحلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار جانوروں کو زبا کرنے کا حکم دیا لیکن ایک شخص بھی نہ اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور شکایت اس کا ذکر کیا تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کے طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت سخت صدمے سے نڑھال ہیں ان کی جانب سے یہ معاملہ طبعی اور فطری ہے اس کی وجہ سے آپ ان پر ناراض نہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قضیے کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ آپ خود ان کے سامنے جانور زبا کر کے سر منوائیں تو وہ بھی تعمیل حکم کے لیے تیار ہو جائیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو سب صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے آپ کو دیکھ کر قربانی شروع کر دی تقریباً دو ہفتے حدیبیہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ روانہ ہو گئے دوستو صلح حدیبیہ کی اکثر شرائط مسلمانوں کے اجتماعی مذہبی صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین میں خاصی تشویش پائی جاتی تھی بالخصوص وہ رکت آمیز منظر جب دیکھنے کو ملا کہ سحیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے گئے اور اس قدر گریہ و زاری سے مدینہ جانے پر اصرار کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کی ہچکیاں بند گئیں اور اس کا تحمل نہ کر سکے لیکن معاہدے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور یہ کہہ بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ ذلت کیوں گوارہ کریں بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان الفاظ پر بہت شرمندہ ہوئے اور اس کے کفارے کے طور پر بہت سے غلام آزاد کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیاسی بصیرت کو اس وقت تو کوئی سمجھ نہ سکا لیکن جنگبندی کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا دائرہ وسیع کر دیا عوام سے نکل کر خاص تک اسلام کا پیغام پہنچایا سالتین کو دعوتی خطوط تحریر کیے صلح کی وجہ سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھنے والوں کو بھی اظہار کا موقع ملا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے ٹھیک دو سال بعد آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا قبائل اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو تمام عدیان عالم پر غلبہ نصیب ہوا اس وقت صحابہ کرام کو اس بات کا ادراک ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دور رس سوچ کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ میں کیا سیاسی منظر نامہ تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کڑی شرطوں کے باوجود صلح پر راضی ہوئے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا یہی آپ کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کے ادائیگی تبلیغ اسلام اور خدا کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدانِ عرفات میں مجمع عام سے لی اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا اس طرح دعوت اسلامی کو اٹھانے انسانوں کی تعلیم و تجزیم و تربیت و تذکیہ کرنے اور پھر ایک عظیم و شان سالِ گروہ کے جہاد کی مدد سے اسلامی نظام کا کامل نمونہ پیش کر دینے کا کارنامہ سر انجام دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے عصوہ ہیں حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو پیش فرماتے ہیں جب وہ بہت بڑے ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پوتے امام باکر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بابت پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ہاتھ کے اشارے سے نو تک گنتی کر کے فرمایا بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ کر رہے تو نو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہیں کیا پھر حجرت کے دسویں سال آپ نے عام اعلان کر آیا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جائیں گے یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے ہر ایک یہ عرضو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا آخر کار مدینہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا کافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیارت میں مدینہ سے روانہ ہو کر ذل حلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن کافلے نے اس مقام پر قیام کیا دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذل حلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی کسوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا پر پہنچی بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے لہٰذا حکم خداوند کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے سارے احسانات تیرے ہی لیے ہیں اور باجشاہی سرہ سر تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقہ سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تلبیہ برابر پڑھتے رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجرِ اسود کا استلام کیا پھر تواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا پھر چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبارت گاہ قرار دے لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا اور آپ ﷺ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی ان دو رکعتوں میں آپ ﷺ نے سورہ قافرون اور سورہ اخلاص کے قیرات فرمائی پھر آپ ﷺ حجرِ اسود کے پاس لوٹ کرائے حجرِ اسود کا استلام کیا پھر ایک دروازے سے صفحہ کی طرف چلے جب صفحہ کے بالکل قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی بھینا شبہ صفحہ اور مربعہ اللہ کے شوائر میں سے ہیں اور فرمایا میں صفحہ سے اپنی سئی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفحہ پر آئے اور صفحہ پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف روح کر کے کھڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کل بات دورائے اور ان کے درمیان دعا مانگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفحہ پر کیا تھا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقہ سفر سے خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں حدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس تواف و سعی کو عمرے کی سعی و تواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا البتہ تم میں سے جو لوگ حدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس تواف اور سعی کو عمرے کا تواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں یہ سن کر سراکہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی اب جو سراکہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس تواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کے انگلیاں دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ مازمہ پہنچے انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے جواب دیا مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی یعنی صرف حج کی نیت تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اسی چیز کا احرام باندھا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ حدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لئے میرے لئے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے لہذا تمہارے لئے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں حدی کے اونٹ جو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے یہ سب سو تھے سارے صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دئے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے پھر جب یوم الترویہ آیا یعنی زلحجہ کی آج تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر مینہ کو روانہ ہوئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر، اثر، مغرب، عشاء اور فجر کی پانچوں نمازیں ادا فرمائیں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینہ میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے یہاں تک کہ جب سورج نکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے صوف کا خیمہ نسب کیا جائے قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشر الحرام کے پاس ہی وقوع فرمائیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشر الحرام کے حدود سے آگے نکل آئے اور میدانی عرفات کے حدود میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نمرا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خیمہ نسب کیا جائے چنانچہ خیمہ نسب کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا پھر جب سورج جھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسوہ پر کجاوہ کس دیا جائے چنانچہ اونٹنی پر کجاوہ کس دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا لوگوں نہ حق کسی کا خون بہانہ اور ناروہ طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے بلکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام اور تم حرام سمجھتے ہو خوب سمجھ لو کہ دور جہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں اور زمانہ جہلیت کا خون ماف ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیہ بن الحارس بن عبد المطلب کے فرزند کا خون ماف کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو بنی سعید کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے ان کو قبیلہ حزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور دور جہلیت کے سارے سودی مطالبے اب سوخت ہو گئے ہیں اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں اے لوگو خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قیدے نکاح میں لیا ہے اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے قلبیں اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لئے حلال ہوئی ہیں تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا نا پسند ہو ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیخ کے لئے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسط کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا احتمام کرو اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمائی ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑ رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے یہ سرچشمائی ہدایت اللہ کی کتاب اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں بتا تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دوگے حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ نے سب کچھ پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصہ و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے جھکاتے ہوئے تین بار کہا اے اللہ تو بھی گواہ رہے اے اللہ تو بھی گواہ رہے اے اللہ تو بھی گواہ رہے میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ازان دی اور اکامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی زہر اور اثر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اٹنی کا سوا کا روح ادھر موڑ دیا جہاں در بڑی چٹانے ہیں سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو گیا جس کے سب ہی پیدل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبرا روح ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے یہاں کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی آزان ایک ہوئی اور اکامت دونوں کے لئے الگ الگ اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لئے لیڑ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان اور اکامت کہل با کر نماز فجر اول وقت میں عدا فرمائی نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشار الحرام کے پاس تشریف لائے یہاں اکرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا تکبیر تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے جب خوب اجالہ ہو گیا تو طلوع افتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے منہ کے لئے ربانہ ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناکہ کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کو سوار کر لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی فرمائی سات کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کے طرف روانہ ہوئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھتیس اونٹ اپنے دستیں مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہدایات کے اونٹوں میں شریک فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیکھ جے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے زہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی نماز زہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلوب کے پاس آئے جو زمزم سے پائیں کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈول نکال کر پلاو اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچ تھا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الویدائی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی امت کے لئے عصوہ حسنہ بھی ہے اور قیامت تک اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم